خیر اللہ ربی یسیر و لا تواصل و تمین برخیر اللہ ربی یسیر و لا تواصل و تمین برخیر یا اللہ رحمان یا رحیم مولانا رہے اس کام پکنی بارگاہ امین اس کے لئے آسانیہ پیدا فرما دیم ہم سب کو اس سے استقادت کرنے کی توفیق اتا فرما اس کی تمام طرف تعویٹوں کو دور فرما دیم ان لوگوں نے مولانا اس میں حصہ لیا تمام پکنی بارگاہ سے جزائے خیر اتا فرما خوب تلقی اتا فرما خوب روجتہ فرما خوب خامیابی عطا فرما مولانا دین و دنیا کی بھلائی رسیف فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السلام علیم و تم علینا انکا انتا التواب الرحیم یا ایئے الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم و خبض عمرین اللہ اللہ وسلم موسیقی 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 شاید فرما سابق کارپوریٹر اور سکوائٹ کے مومین کارپوریٹر پاروک پوریشی صاحب سابق کارپوریٹر سزمان محمد رمضان صاحب مومین کارپوریٹر جببار بائیس مومین کارپوریٹر ببرا آجی صاحب شپیر بھائی پکپول آنسر صاحب اور من چپے تصریف فرما سبی ہمارے اس نیا اسلام پورا اور اس علاقے سبی ہمارے بزرگ حضرات سبی ذمہ داران اور میرے سامنے بیٹے ہوئے سبی ہمارے بزرگ حضرات موجوان ساتھی دوستو اور ساتھیوں اور مالے گاؤ ہیلت کلپ کے سبی صدرہ وراتین سبی ہمارے موجوان ساتھی سب سے پہلے میں میری جانت سے شے گرسید صاحب کی جانت سے اور پاروک پوریسی صاحب کی جانت سے اہلیہ نے مہلے کو میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر مہل میں آئے گا کہ کئی علاقے کے اندر کو جسے گرسید صاحب کی جانت سے اور سبی ہمارے کے اندر کی اور جی کی کلاسیز وہاں پر لے جا رہا ہی ہے ان کو تیار کیا جا رہا ہے اور کئی سو بچے کم سے کم بننے کے لئے الگ الگ میڈیکل کالیج کے اندر اندر ایڈمیشن شروع ہے یہ کام وہ چھوٹا دیکھتا ہے ایک اس تینڈی سینٹر ایک امارت تعمیر ہو جائے گی لیکن اصل میں جو بچے اس کے اندر میں پیار ہو رہے ہیں اور وہ آج ڈاکٹر بن رہے ہیں انجنیئر بن رہے ہیں عالی تعلیم حاصل کر کے وہ ہماری قوم کا ہمارے شہر کا نام روشن کر رہے ہیں اصل میں دکھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کا ہم لوگ مستقبل صدارنے کے لئے مستقبل بنانے کے لئے کام جو منیار میں نے رکھا تھا فاروق پوریسی صاحب اور اس علاقے کہ ہمارے مالے گاؤ ہیلت کلپ کے نوجوان اس سے متاثر ہوئے اور جب میں میرے نہیں رہا تو فنڈ کہاں سے لائے جائے سوال آیا تو شیخ رسی صاحب نے فنڈ دیا اور آج اللہ کا کرام ہی ہم لوگ مجھے 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 اسی طریقے سے آزاد نگر کہ ہمارے ماشتر بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ مکنوالی کے اندر سٹیڈی سنٹر بنا دسوی کے بچے تو وہاں اس پیسر سٹیڈی کرائی جاتی ہے وہاں پر ٹیوشن کلاس سے چلتی ہے روزانہ صبح سام وہ بچے آگے پر رہے ہر علاقوں کے اندر میں نے بنایا تھا اور اللہ کا کرام ہوں گے تحریک ملیں اور انڈیوکیشن کی ایک تحریک ہم نے جو خڑک کیا تھا اللہ کا کرام اس کے آج ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل اس سے فائدہ اٹھا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پولٹیکس سے نہیں آنا چاہیے یہ سیاست نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ دیکھتے ہیں جہاں پر اچھا تامری کام کہ ہم شروع کریں کہ وہاں پر پولٹیکس سے چہر چندر آتی ہے کہاں نہیں آئے مجھے بتاؤ اردو گھر میں پیچھے بھی دعویٰ کرتا تھا آج بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ مہاراشترا کے اندر سرکاری امارت اور اردو گھر اگر پورے مہاراشترا کے اندر مالے گاؤں شہر کا سب سے خوبصورت اگر اردو گھر نہیں ہوگا سیکھاتی سیاست چھوڑ دے سیاست کہاں پر آئی جب وہ والکمپونڈ آگے بنانا تھا گیڑ بنانا تھا وہاں پر ہم لوگ ان کو کوئی اجالہ نہیں رہتے ہم ان کو جگہ دے رہتے اگر کسی کا مکان ہے تو ان کو ہم لوگ ایک مکان دے رہتے سیاست آئی اندولن کیا گیا آج وہ پڑا ہو گیا کبھی وہاں پر نہیں جبکہ وہاں پر سٹیڑی سینٹر ہے کہ کانفرنس روم ہے وہاں پر ایجوکیشن کے پرگام ہو سکتے دینی پرگام ہو سکتے عدوی پرگام ہو سکتے آج اتنی بڑی امارت آٹھ کروڑ ہوئے سے لگزری امارت جنگ نیدر وہاں پر آپ دیکھیں نہیں تو دس بھائی پندرہ جنگ نیدر اتنا بڑا لگا چیئر لگی اے سی اے پورا لیکن آج کوئی گھان دینے والا نہیں میری زمیداری تھی ماں نے بنایا بھرگارڈن ہو گیا تالہ لگا ہے سرکار کے پاس جمع ہے چابی رکھی ہوئے یہ زمیداری کس کی جس کو زمیداری شہر کی عوام نے دی وہ تو گائب ہے زمیداری سے بھاگ رہے اور وہاں پر بھی سیاست کرنے یہ وہی لوگ ہے جو پہنچے تھے اور اس کو رکاوٹ بنے آپ نے دیکھا کہ تین کننی گارڈن انجومن چوک میں وہاں پر ایک اچھا گارڈن ڈولپ کر کے ہماری ماں بہینیں وہاں پر جاتی ہے انجومن چوک کے اندر خریری کرنے کے لیے وہاں پر پانی آس پاس کے دراپ کے مکانوں سے پانی مان کر ہماری ماں بہینے پانی پیتی تھی ان کو کوئی حاجت ہو جائے وہ حاجت کے لیے دوسروں کا دروازہ کیوں پر دستک دیتی میرے زینڈ میں آئے کہ وہاں پر ایک بہترین ٹولیٹ وغیرہ بنا کر پانی کا نظم بیٹنے کا نظم کر دیا جائے وہاں پر سیاست آیا بیٹنے کا بھی بند ہو گیا دستان کا گیٹ تنپڑ رہا تھا بڑا گیٹ آلہ گیٹ وہاں سے حسط آئی کلیبر بری جبھی کام آنکریب ختم ہونے والا تھا مکمل پیسہ آ گیا کورمین کا وہاں سے حسط آ دی سیاست سرپ اس کے لیے پلایور کے لیے آئی کہ حضرت کے ایک پایٹی کے ورکر کی زمین وہاں پر آ رہی ہے اس کا مکان اس کا کمپورڈ آ رہا ہے گریٹ وہاں اتریں گا تو پروپرٹی کا ریٹ گر جائے گا ایک آدمی کے مفاد کے لیے پلایور گریٹ میں آتا رکاوٹ وہاں پر رکاوٹ آ گئی تو یہ شہر کی عوام کب سوچنا ہے کہ اب یہ شہر کو ہم کو تامیری کام چاہیے دولپ میں چاہیے وکات چاہیے یہ نہیں چاہیے یہ کوئی اگر کانگریس پارٹی کے ورکر یا کانگریس کے کارپوریٹر یا کانگریس کے خودے گاران یہ ہم لوگ اگر یہ تامیری کام کرنا چاہتے تو کوئی ہم کو ہماری فائمیلی کے لوگ ہمارے بال بچے اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گی بلکہ مسترکہ طور پر ہمارے شہر کی عوام ہمارے نوجوان ہمارے تعلیمی آفتہ بچے وہ فائدہ اٹھانے والے کلائیور پہ صرف میری گاڑی جائے گی ایسا تھوڑی پوری شہر جائے گا اردو گھر میں میں تھوڑی اکیلا وہاں پہ باشن کروں گا پوری شہر کے بچے جائے گی تو کہاں تک سیاست کی اس درجے تک گر چکی ہے جب سوچنے کا مقام ہی شہر کو آج پا بچے چارج کا آروپ لگا 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 لوگ نے یہاں پر بچے چار کیا ساب کر دو ایفائر کر دو پولیش تیشن کے دروازے بن نہیں ہوئے کھلے جیل میں نلوا دو جو لوگ نے کیا سورج دادہ چین نے کیا جیل میں چلا گیا روکا لالو نے کیا چلا گیا ہم تو کوئی آج تو کچھ نہیں ہے جیل میں دلوا آگ تو تمہارے پاس طاقت آگئی اسمبلی میں آواز ھوڑھ آو وہاں سے ہمارے ورن لکھا لو جانے کے لیے تیار اگر کیے تو صرف عوام کو گمراہ کرنا اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے آواز کو گمراہ کرنے کا کام اس شہر کے اندر کیا جا رہا ہے ہمارا اللہ کا کرم ہے پاور لن شہر آج مجھے بتاؤ کہ مہاراشتہ کے اندر مالے گاؤ شہر UND اچھل کرنے بھولیا اور کامتی میرا سوال ہے کانگریس پارٹی کا کون سا MLA چھون کر آئے مجھ کو بتاؤ یا NCP کا کون سا MLA چھون کر آئے مجھ کو بتاؤ ایک MLA نہیں آئے مالے گاؤ میں سرکار سرکاری پارٹی کا MLA نہیں ڈیو 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 ہماری سوچ کہاں جاتی اس وقت جب الیکشن آتے ہے میرا تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری سنت کی بقا کس میں ہے سرکار سے ہم کو کیا بینیفیٹ لینا ہے سرکار سے ہم کو کتری سہورت لانا ہے ہمارا روزگار کیسے بھلے گا ہماری پاور نوم سنت کیسے ترقی کرے گی اس کو کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا کون جی فائٹی آسکتی کون جی سرکار بیٹھے گی تو دے گی بیٹھے 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 سب سیڈی کیسے ملے گی سب سوچنے کا وقت آتا تو ہم لوگ اس وقت بھول جاتے آج کیا ہے کی گئے کلتی شہر کی عوام سے ہوئی جس کو زمیداری تھی تین سیشن ہو گئے ایک ناکپور کے اندر ہوا ممبئی کے اندر ہوا بجٹ ابھی پرونی بجٹ کی تھی دو دیم کا بشے سدی ویشن ہمارے شہر کے اندر کتنی کرونا وائرس سے موتے ہوئی وہاں کھلے رہ کے بیس ہوئی بلتے کہ میرے شہر کے اندر بیس ہوئی یہ بلتے کہ بیٹھلی بی مارک پروں لوگ ڈاؤن تھا پاور لون گھن کر پریشان ہے آواز بلند کی جاتی لیکن جب وہاں حجیر ہوگے تو بولے گے گیٹ کے اندر جائیں گے تو بولے گے دو دل لا پتا عدی ویشن ختم اب چاہر تین مہنے چار مہنے میں ایک عدی ویشن ہوتا اس کے بعد انتظار کرنا پڑے گا ابو عاصم عاظم صاحب نے رہی شیخ نے بیون ڈی لوگ نے بین اعتجاد تو کیا ابو عاصم عاظم نے کم سے کم اسم بلی کے اندر تبلیغ کی جماعت کیوں پر جو الزام ات لگائے گئے کم سے کم اس کا دیفین سے تو کیا کیا ہم نے فیصلہ کیا کیا یہ شہر سوچتا ہے یہ شہر کو کیا چاہیے کم سے کم شہر ہم کو بتا دیتا ہم وہیسا کرنے لگ جائیں اچھے کام بائیوں میں لگتے ہم ہی ہوئی جلدہ بار مردہ بار شروع کرتے لیکن اب یہ شہر کو سوچنا پڑے گا پھر الیکشن پندر ہار جیت ہوتی ہے اقتدار بدلتا ہے سرکارے بدلتی ہے تو یہ سب چلتا ہے لیکن کم سے کم آئندہ ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کیا پیسلہ کرنا پڑے گا مجھ کو پتا چھلا کہ یہاں پر ابھی تامیری کام شروع ہونا ہی شروع ہونا ہی وادا تھا جو پھر سے اس کے اندر رکاوٹ آ رہی گی میں ان لوگوں سے بھی جو لوگ اس کے اندر رکاوٹ داننے کی کوشش کر رہے انسے میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے واسطے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں فاروق پوریسی کے بچے آ کے اسٹیڑی نہیں کرے گی اگر تم کو رکاوٹ داننا ہے تو کئی اور ہم لوگوں سے سیاست کر لینا اور نہیں تو پھر ہم تو دوبے سنن تمہیں بھی لے گئی جتنا ہی جملہ میں سمجھتا ہوں بھی چلے بارباری بھی چلے کرایا بھی ملے وہ سب کرتے رہا ہمارا کوئی اتراز نہیں لیکن مہروانی کر کے اس کے اندر سیاست نہ ہو یہ بننے دو یہ اہلے کے لیے ہے یہاں کے مفاد میں ہے بچوں کے مستقبل کے لیے بن رہا ہے اللہ کے واسطے اس کے اندر سیاست نہ کی جائے تو بہتر ہوگا اور میں تو میں سنا کے کل مرسو کارپوریشن میں میں جو ہنگامہ ہوا کئی لوگ موئل رہا ہے ایسا ہنگامہ ایسا ہنگامہ ایک نے مجھ سے پوچھا کہ لیے راسیب بھائی کچھ بھولتے میں ہمارا اصل میں کوئی تلوار لے کے دادا گری کرے کوئی بم مار کے دادا گری کرے میں وہ ایسا نہیں کرتا اصل میں میں ایسا کرتا ہوں کہ تاگس کا پھول بنا کر منترالے سے بیٹ دے جاؤں گا تاگس کا پھول بنا کر منترالے سے بیٹ دے جاؤں گا اور جیسی وہ کمیشنر آفیس میں آتا ہے وہیں سے امگار لگ جاتی ہے تو میں جاتا ہوں تو اصل میں ایکسٹینڈنگ کمیڈی ڈیزول ہو گئی سو جڑ سو کروڑ روپے کے ٹینڈر آنے والے تھے اس ہفتے اصل میں بڑا نقصان ہوا تو اسی تو تکلیف لازمی ہے برہا اللہ مجھے ایسا کرتے رہے تاکہ شہر سمجھ سکے بہرحال میں یہی افیر کروں گا بھائی تمہاری بھی یہ مہارت ہے یہ مہارت بھی بننے دو شہر کے لیے وائڈ کے لیے اور میں آخر میں مبارک بات دیتا ہوں فاروق پردی صاحب مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا قدم بڑھایا اور بھی اس وائڈ کے ساتھ جو تعمیل کام بچے ہوئے ہیں آپ آگے بڑھ کے دیں اس طرح لے بہت پر شکریہ اللہ مبارک بات دیتا ہوں